بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین ہم دامنے کو گئے اور ہم نے یہ بتایا کہ انتظامیہ سو رہی ہے غائب ہے دفعہ 144 کا نفاذ ہے لیکن پھر بھی نہ ماسک ہے اور نہ وہ ایسو پیز پہ عمل ہو رہا ہے ابھی ہمیں کال آئی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مجلسٹیٹ غلام مرتضی چانڈیو ان کی کال آئی ہے آپ نے یہ کہہ دیا تو آج ہم ایکشن کر رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایکشن کر رہے ہیں مختلف مارکیٹس کے اندر پہلے گلشن مارکیٹ چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اگر اتنی ما شاء اللہ ہماری انتظامیہ میں حمد ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے اور اس پہ وہ ایکشن شروع ہو جائے تو یہ ہی ہم نے کرنا ہے اور یہ ہی چوتھا ستون کا کام ہے آئیے ہم بھی چلتے ہیں اور ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں مچنان آباد میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں دکانے سیل کرنے کی جو ہے کاروئی عمل میں لائی جا رہی ہے جہاں پہ ایس او پیس پہ عمل نہیں ہو رہا ہم بھی جو میجر سٹیٹ ہیں غلام مرزا چانڈیو ان کی ٹیم کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے وہ پہنچ گئے ہیں ہم بھی چلتے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے دیکھیں گے ایس او پیس پہ عمل کیسے ہوتا ہے اور جرمانے کے ساتھ تک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی آگے مرم بھلا مرم بھلا مرم بھلا مرم بھلا مرم بھلا مرم بھلا ہم گلچن مہارکیت پہ ہیں اور غلامت کا چانڈیو سٹاپ جو چھٹی میجر سٹیٹ ہے وہ یہاں سے آئے تھی یہاں پر ایسو فیر کی خلاف برزی ہو رہی ہے اور اب کرو مر چل رہے جو کہ آج ہفتے جوال کو بند ہونا چاہیے چلی سب کیا کہاں کہاں ایکشن لیں گے آپ اور ہم نے دیکھ رہے کل بھی ہم نکلے دامنے دو میں کی نماز کی پابندی ہے ربی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح لوگوں کو ہمیں یہ اویرنس کی دونگی اس کی ایکشن کیا کہنے سے جن لوگ وائلیشن کر رہے ہیں اور ماس نہیں پہن رہے ہیں تو انجی جوال پہ ہم ضرمانہ کرتے ہیں جو پانچ سو پہے پہ میڈیمم پانچ سو پہے ہیں اگر دوپاندار اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو اندوہ دار پہ ضرمانہ کرتے ہیں لیکن اگر پھر بھی یہ جو سٹیپ ڈیز ہیں جس پہ اگر یہ کھلے ہوئے ہیں تو پھر ان کو ہم سیل بھی کریں گے اور ان کے اقلاف پہ بھی بھی سیل بھی کریں گے اب تک کتنے واقعات آپ کی جو علاقہ ہیں مختلف مارکیٹوں میں ہم وزر کرتے ہیں جن کو ہم نے سیل کیا تھا جیسے ایک عام بات کرنا چاہتے ہیں جو کیوں نہیں یہ کر پا رہے ہیں بیسیج میں کمی رہ گئی ہے یا یہ در نہیں رہے آپ نے کیا فیل کیا بیسیج میں تو کمی نہیں ہے لیکن بعض لوگ اس چیز سے یہاں تو یوسٹو ہو گئے ہیں کہ اب وہ یہ کچھ نہیں کرتا جب فیملی میں یا ان کے چیزی بھی کلوز ریلیشن میں آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو انہوں درنا سٹارٹ کرنے کے تو اب ہم اویرنیس کے حوالے سے تو بیسو نے ویو ایچو نے اور ان سی او سی نے جسٹرک ایڈمنسٹریشن اور تمام ادارے جو اس سے متعلق ہیں سارے لگے ہوئے اور آگائی دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی ان سے یہ بہت وبا ہے جس سے ہم سب کو مل کے ہی اس کو ان کے ساتھ جو ہے نا پیس کرنا ہے اور پھر ان سے ہم نے بچنا ہے یہ تو تیہ ہے کہ ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے بھی چاہیے اور ماسک کا استعمال بھی ہونا چاہیے ہمیں کل بھی پوچھ لیا گیا تھا کہ آپ کی اپنی ٹیم نے ماسک نہیں لگایا ہوئے یہ اچھی بات ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں میں یہ بڑھ رہا ہے دس ہزار کے قریب بچے اس ماہ آب آتے ہیں کرونا کا شکار ہے ایک سال سے دس سال کی عمر کے بچے اور بچیاں ہمیں خود بھی اس کا احساس ہونا چاہیے خیال کمہ چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے اور ہم اگر یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے دیکھی جائے گی جو ہوئے گا تیفینیلی دیکھی جائے گی خداوند جو چاہے گا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا لیکن ہمیں بارحال اپنے تائی اس کی پوری کوشش کر دی چاہیے بچے بھی محفوظ رہے ہیں پر ہمارا معاشرہ بھی سیت مد رہے ہیں یہاں سے بھلا لیکن یہ والے والے جو پلے ہوئے ہیں جو انہوں نے وائلیشن کی ہے یہ والے میں ہے یہ انہیں وہ بنانا چلی سے لاؤنیت ہے یہ سی لوگ نہیں اسے انہوں نے ستارہ مارکیٹ میں اور یہ کچھ شاپس کھلی ہوئی ہیں ان کو اب مجرسٹیٹ صاحب سیل کریں گے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کو کتنا جرمانہ ہوگا سیل کرنے کے حوالے سے وہ بھی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اسا اثر دیکھتے ہیں کہ کیوں کر جب یہ ایسو پیز ہیں جب دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ بھی ہے جب یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سکیٹرد سندے دکانے بند ہونی چاہیے اس کے باوجود اگر یہ کھلی ہوئی ہیں اور پھر یہ کام بھی ایسا ہے بچوں کا جیسے میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام آباد میں بچوں میں یہ کرونا کی جو باہر ہے بچوں پہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں شدت ان میں آ رہی ہے اور بچیاں اور بچے تو اس حوالے سے ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پر ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ساہر بھائی ہو رہی ہے اور چلیسا بھائی کیا کریں گے آپ ساتھ ساتھیں کریں گے یہ بہت سے اس میں میری آفیس میں ایسا ہوں گے اور یہ اپنا اگر لیکس ٹائم کے لیے انسور کریں گے کہ ہم خلافر بھی نہیں کریں گے اس کے بعد ان کو فائن کر کے فرائیں گے کسٹا فائن ہوتا ہے آم طور پر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگی ہیں کسٹا فائن ہوتا ہے یہ تو لوگوں کی اپسو کی دیکھ کے اس کو جو ہے نا دکارلار کو کیا جاتا ہے کہ دکارلار کی گرسیکلی کوئی اویلیس ہے اور لوگوں کو اس لیے جرمانہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ اویر رہیں اور یہ آوائید کریں جو کے خلاف پر یہ لا ہوئی یہ چیزیں ہمیں خود بھی سوچنی چاہیے کسی اور جگہ سے بھی ملتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب یہ کاروائی جاری ہے ہمانے ہو رہے ہیں ہمانے ہو چاہیے ہمانے ہو چاہیے ہمانے ہو چاہیے کسی اور صرف چلق کسی.... کہ خودوں کو 김�Books کسی believers کسی اور دقائق موسیقی